الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام ولا من کان نبیم و آدم بین الماء والدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن صدق اللہ مولان الرحیم ولو انہم از ظلموا انفسهم جاؤوکا فاستغفر اللہ وستغفر لهم الرسول صدق اللہ مولان العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبی مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہو يسلون علا النبی یا ایوہا اللہزین آمنو سلو علیہ وسلمو تسلیم سلو علیہ وسلمو تسلیم بسط واجب الاعترام زینت محفل وارثان محراب و ممبر قابل قدر علماء کرام جناب حضرت اللہ مولانا غلام عباس انقلابی صاحب جناب حضرت علامہ مولانا عبد الرعو سعیدی صاحب محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا گلزار حسین چشتی صاحب دیگر انتہائی واجب الاعترام مہمانان گرامی ناد خان شیری لسان حاضرین و سامائین میرے بزرگو دوستو نوجوان ساتھیو آج دی بابرکت محفل پاک غلام جلانی صاحب نے اپنے دادا مرہوم و مخفور دیرو دے عصال سواب واسطے منعکت کرندہ شرف حاصل کی تھا اللہ کریم بزرگان دے درجات اخروی بلند فرمائے قبر نجنہ دے باغاں چو باغ بنائے اور لوائکین نو صبر عطا فرمائے جتنے آباب دور و نزدیک تو تسی مہمان تشریف لے آئے اللہ سب نو قدم قدم تے برکت آتا فرمائے میرے تو پہلے آقا کریم علیہ السلام دے سنا خان عدی عقیدت پیش کر رہے سنو اور انقلابی صاحب نے بڑے ذوق دے نال توانو آقا کریم علیہ السلام دی عظمت حضور علیہ السلام دی سیرت تیبہ دے حوالے نال گفتگو کر کے معزوز فرمایا میں نو برادر محترم جناب حضرت علامہ قارق گلزار حسین صاحب چشتی آپ نے ہیلی فون تے آئی دی ایس محفل واسطے دعوت دیتی آقا کریم علیہ السلام دے ذکر دی برکت نال اللہ تعالی نے میں نو آذری دہ شرف عطا فرمایا تو آڈی میری پہلی ملاقات ہیں میں تو آڈے مزاج تو واقف نہیں ہوں میں اتنی صرف گزارش کرانگا کہ میری کو گل سمجھ آئے تھے توسی سبحان اللہ ماشاء اللہ ضرور آق دینا میں کوشش کرانگا کہ میں اس انداز نال گل کران کہ میری ہر گل تو انہوں سمجھ آئے میری کوشش ہوئے گی توسی تھوڑے تھوڑے اے جیڑے میرے بزرگ بیٹھے تھوڑے تھوڑے ہور قریب آجو تاکہ محفلت ایک ماحول بن جائے تھوڑے تھوڑے قریب آجو تھوڑی بڑی مہربانی بہت شکریہ جزا کرنا حاضرین اکرام اللہ تعالی نے لوگاں دی ہتاعت واسطے ایک لٹھ چوبی ازار کم و بیش انبیاء و رسول دنیا جو مبوس فرمائے پہلے نبی جناب آدم علیہ السلام تو لے کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تائیدار ختم نبوت دانائے صبل مولا قل ختم الرسول احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی دا پیغام ہر نبی دا میسج کہ اللہ وحدہ لا شریف ہے اُدھا کوئی شریف نہیں ہر نبی اور ہر رسول اللہ دی طرفو بھیجیا ہے اور ہر نبی نے تبلیغ دا حق ادا کیتا جنا لوگاں انبیات ایمان لے آندار نو علیہ السلام دی قومیں نوے یا اکانوے بندے انہ دے غلام بنے عزرت عیسیٰ علیہ السلام دی امتیں موسیٰ علیہ السلام دی امتیں شعیب علیہ السلام دی قومیں جنابِ ابراہیم خلیل اللہ دی امت جنا جنا جس رسول دا کلمہ پڑھیا پھر اُدھے دین تے ثابت قدم رے اوہی جنتین اوہی جنتین اوہی عظمت والن اوہی شانہ والن ہر نبی ہر رسول اپنی مثال آپے لیکن ایک چیز زین ہیچ رکھنا تمام نبیاں ویچو نبیاں دا امام آلہ تمام نبیاں ویچو نبیاں دا امام آلہ تمام ادیان دینا ویچو میرے نبی دا اسلام آلہ تمام کتاباں ویچو میرے نبی دے نازل ہونا کلام آلہ تمام نبیاں دے اصحاب ویچو میرے نبی دے اصحاب آلہ تمام نبیاں دیا اولادا ویچو میرے نبی دی آل آلہ تھے تمام نبیاں دیاں امتاں وچو محمدہ غلام آلہ تمام امتاں وچو کون تم خیرہ امہ ساریاں امتاں تھلے میرے نبی دا غلام سب تو اٹھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے جدو تورات عطا فرمائی امام سیوتی خصائص دے پہلی جلد اندر ایک روایت مثل کر دیں کہ موسیٰ علیہ السلام تورات آسمانی کتاب ہے چار کتابن آسمانی زبور تورات انجین قرآن جو میں مناہ لین انجین ہی ترتیب ہے تو تورات جناب موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام مجھے تو تورات ملی تورات وچ تلاوت کر کے اللہ نوارز کر دیں مولا میں تورات وچ قوم دا ذکر پڑھ رہا جس آنہ سب تو آخر وچ جنتی سب تو پہلے جانے مولا میں قوم دا ذکر پڑھ رہے ہیں آنہ سب تو آخر وچ جنت انہ واسطے سب تو پہلے کھلے گی اس سب تو آخر وچ کبران جانگے تھے قیامت تو ان آدیاں کبران سب تو پہلے کھلنگی ہیں آسمانی کتابیں انہوں زبانی یاد ہوئے گی مالِ غنیمت انہوں تے حلال ہوئے گا دعا ماں کرنگے راد نہیں ہونگی ہیں نیکی دا ارادہ کرنگے بھانے نیکی کرن یا نہ کرن ارادہ کرنگے ایک نیکی لکھ دیتی جائے گی گناہ دا ارادہ کرنگے جب تک کرنا نہیں لکھے ہی نہیں جانا مولا میری امت ہے فرمایا نہیں اوتے میرے احمد دی امت ہے اوتے میرے احمد دی امت ہے ارزکیتی مولا احمد دی امت فرما ہاں احمد مجتبا تائیدار ختم نبوت دی امت ہے ارزکیتی موسیٰ علیہ السلام عرض کارن امام سیوتی لکھ رہے ہیں اور امام سیوتی او ہستی جدے بارج امام شہرانی نے لکھیا کہ میں امام سیوتی دا خط پڑے آئے کہ ایک بندے انہوں خط لکھیا کہ میری سلطان وقت انہوں سے فارش کرو تے امام سیوتی نے خط دے جواب اچھ لکھیا میں رسول اللہ دی کی چہر اچھ رہنا اے نا ہوئے کہ میں وقت دے سلاتین دے بو اعتجامہ دے سرکار میرے نالناراض نہ ہو تے مولوی انمر شاہ کشمیری دے او بندی نے لکھیا امام سیوتی او ہستی ہے جنہوں پچھتر مرتبہ جاگ دیا میرے نبی دی زیارہ دا شرفہ سے اور امام سیوتی داو خط جدہ ذکر امام شہرانی نے کی تا کہ امام سیوتی نے خاطج لکھیا کہ میں آج کل جڑی زعیف احادیث جڑی کچھ علماء نے آتی کی نا فلاں حدیث زعیف فلاں حدیث زعیف میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے سامنے حدیث پیش کر کے پوچھ دا آقا تسی تصدیق کرو اس حدیث دی کہتا گری کی میں حدیثان تھی تصحیح سرکار کھولو کروانا اے او مہدس نے کریا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جدو امت مصطفیٰ دی شان پڑی موسیٰ پتا کیا کیا حد چاہ لے حد چاہ کے آ کیا فجعلنی من امت احمدہ مولا این کر میں موسیٰ کھولو نبوت لیلہ میں نو بھی محمد امتی بنا چاہ میں نو بھی مستفاد امتی بنا چاہ انہوں میں نو بھی دس سو موسیٰ علیہ السلام تے دعا کیتی اور امام سیوتی نے لکھے آئے امام سیوتی فرمان دے کہ اللہ نے دو شانہ عطا کیتی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اس دعا دے بدلے کیونکہ امتی بنا نہیں سن سکتے نبی سن تشریف لیا چکے سن کتاب عطا فرما دیتی گئی امام سیوتی لکھ دے دو شانہ رابودوں دیتی ہیں کیڑی کیڑی ایک رب فرمایا پہلے توڑے سرت تاجے نبوت سی آئی تو بات تاجے رسالت میں عطا کا پھر پوسرے نمبر تھے پہلے میرا کلام توڑے کل جبریل لے کے آندہ سی آئی تو بات جبریل نہیں ڈریکٹور تھے آکے گلہ کرے آکے یعنی عظمت مصطفیٰ بیان کیتی امت مصطفیٰ داخلوں کی دعا کیتی پھر تیسری گال اللہ فرمایا میں قیامت والے دن تینو محمد دا ساتھی بنا سنگت نصیب کرانگا ان توجہ کرنا انہا تے دعا منگی یہ کہ یا اللہ امت مصطفیٰ شامل کر ایسا منگیاں سن توجہ میرے در کرو ذرا توڑے چکو یہ ایسا بندہ ہے جس منگیاں ہوئے یا اللہ حضور دا امتی بنا تے پھر راب دا خاص ہی کرا میں او دا خاص کرا میں نا بین منگیاں ہی حضور دا امتی بنا دیتا بین منگیاں ہی پیاس آنکھوں کی کبھی دل کی بجھا دیتا ہے نام آقا تیرا تسکین صدا دیتا ہے ہم پہ اللہ کا احسان ہے ورنہ اپنا معبوب کی سے کون بھلا دیتا ہے اپنا معبوب کی سے کون بھلا دیتا ہے بن منگیاں حضور دا امتی بنا دیتا ہے اور میرے دائیں بائیں علماء دی تعداد کثیر اور مجمت بھی تشریف فرمانے کثیر تعداد اندر میرے نلو ہر اعتبار نل سینئر میں طالب علموں کی حصیت نلرز کر رہے ہیں کہ جتنیاں قومان پہلی گزر چکی ہیں علماء کو لو تصدیق کرا لو وہ گناہ کر دے سنونا دی پیشانیاں تو گناہ ظاہر ہوندے سنو کپڑا نا پاک ہوندہ سی نا تو بس انو کٹ دیو جتو نا پاک ہویا او صاف نہیں سی ہو سکتا پہلی ایک قومان جسم دیو تے کوئی نجاست لگ گئی تا اگ نال داغنا پیندہ سیک دن دے سنتاں جسم پاک ہوندہ من مینو دسو ساڑھا کپڑا کی میں پاک ہوندہ دھوکے ساڑھا جسم دھوکے پاک اسی دھوکے پاک کریے کس مجھا تو او لوگ عبادت والا دن اگل ہے نا تے عبادت علی دن کاروبار حرام اونا کی کرنا راتی جال بننا صویرے عبادت تے ٹور جانا عبادت کر کے واپس آنا تے جال کھولنا مچیاں نپیاں پیاں اونیاں اللہ نونا دی عادت پسند نہ آئی رب تعالیٰ فرماندہ ہے میں کسی نو بندر بنا دیتا کسی نو ریچ بنا دیتا کونوں کے عادتن خاصی نو شکلہ بگاڑ دیتا انہ دیاں شکلہ بگر گیاں عبادت والے دن کاروبار کرن دی جب عبادت کر کے آئے پھر جال کھولے آ پھر بھی رب انہ نو ماف نہ کیتا شکلہ بگاڑ دیتیاں ذرا میں نوئے تے دسو اسی جو میں نو کاروبار نہیں کر دے لینڈ نہیں جان دے اسی سارے کم کر دیں سارییں شکلہ کیوں نہیں بگڑ دی پتہ لگا وہ ساڑا کردار نہیں بگتا وہ نسبت یار والوے وہ ساڑا کردار نہیں بگ رہے نسبت یار والوے بگ رہے اسی بگو نا کافرہ نے غلاف کعبہ نب کے آکھے آ اللہ دا قرآن بیان کرے اللہم انکان حاضہ والحق من عیندک اے اللہ اگر اے تیرہ سچا رسولِ رسولِ برحاق کے اسی نہیں مندے کافرہ آکھرین کعبہ کول کھلو کے فَأَمْ تِرَعْلَيْنَا خِجَارَةً مِّنَ السَّمَا آسمان تو ساڑے تے پتھر برسا اے کافرہ آکھرین اوی اتنا بھی عذابِن علیم کوئی غور وڈہ عذاب تیار کی تہیتے ساڑے تے ساڑے دے اسی تیرے رسول نہیں مندے اے ان کافر رب نو آکھرین اگر جواب سننا ذرا توجہ ہونا لگ اللہ فرماندہ مابود اے عادنی عذاب دی اے میرے کلو عذاب مانگ رہے ہیں اے نام دس ہے قومِ لوت ہوندی دیر نہ لگ دی قومِ نو ہوندی دھیل نہ لگ دی قومِ موسیٰ ہوندی تے میں جبریل نو آکھنا سی چاہ نکی انگل دے پورے تے بستی اُت تو الٹا کے تھلے ساڑ قومِ شعب ہوندی تے دیر نہ لگ دی مابود ما کان اللہ لیعذباہم وَأَنْتَ فِيْهِمْ وِجْ وَسْتِ تُسِی ہوو عذاب نازل کر دے مابود انا وِجْ تُسی ہوو میں عذاب نازل کر دے اے عبیب جتے تُسی ہوونا میں اُتھے عذاب نہیں دیندہ پتہ لگا جتے حضور ہونا اُتھے عذاب نہیں آندہ اگر اسی عذاب تو بچے ہیں اسی جمعے نو کاروبار کریے شادیاں کریے جن جان چاڑیے بینڈ با جائیے اساڑیاں شکلاں بگڑ دیاں نہیں مننا پوے گنا عذاب تا نہیں آ رہا یہ رسول آجوی اساڑے وچ موجود نے تے اللہ حوالہ آجوی حضور موجود نے نا تے تا ہی عذاب نازل نہیں ہو رہا کیونکہ جتے حضور نے اُتھے عذاب نہیں آنا بلکہ قرآن موجود دے قرآن کی بیان کر رہا اَن نَبِي اَوْلَا بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ میرا نبی مومن دی جان تو بھی کری کہو سبان اللہ نبی مومن دی اچھا ایک چیز غور نال سننا کب چند بندے بھی میری گال سمجھ گئے نا میرے آن دمک سے ڈال ہو جائے ذرا توجہنا میں تو انہوں قبلہ ذرا فرما رسل سوروچ شیر ظاہر میں چشتیاں ہوتے چشتیاں دی مجبور ہی ہوں تو میں پڑھ نہیں پڑھ نہیں لیکن میں تھوڑے جانا قائد دے والے انہوں دو چار گلنا کرنا چاہتا اللہ فرمان دا ہے میرا نبی مومن دی جان تو بھی تیر رب کی تھی وہ فرمان دا ہے میں تیری شاہ راک تو بھی کریم اچھا اتنی آنکھیں مومن دی شاہ راک تو پڑیم ادا میں تیری شاہ راک تو پڑیم وفی انفسکم افلا تو پسیرون میں تیری ساما بچ وستا تیری آنکھیں چو طاقت نہیں میں نوویک سکتا تیری آنکھیں چو طاقت حضرت جنید بغدادی تشریف فرمان ایک بی بی آنکھیں آنکھیں دیئے نکاب اس کی تو ہے حجاب کی تو ہے حاکتی جنید میرا خامن دوسرا نکاح کرنا چاہتا کیا جائز ہے آپ نے فرما جائز ہے حضرت کیا کہ کاش اس عورت نے کو جواب دیتا کاش کہ عورت بے حجاب تو آٹے سامنے آسکتی تیری میں اپنا پردہ چک دی تیری تیری میرے والا ویک دے پھر میں نوہ دست دے کہ میرے جی خوبصورت عورت دے ہوں دے میرا خامن دوسری شادی کر سکتا تیری پھر میں پوچھ دی کہ مسئلہ تسی کمیں بیان کر دے ہو ایک گل سنی تو جنید بے ہوش ہو جنید بغدادی بے ہوش ہوگی جی تو ہوش آئی نہ کچھ یا مرید نہ حضور کی یا فرمایا میں نے وہ انجل لگ گیا ہے کہ جی میں میرا اللہ بھی صدا کر رہا ہے کہ اگر کسی بند اچھ طاقت ہون دی میں نے وہ ویکھن دی تیری پھر چکدہ پردہ میں تیری پھر میں ویکدہ میرے ہون دیا کسی اور والا رجوع کمیں کر دی وہ عارف لوگ سن نا وہ ایسے لوگ سن وہ ایک ایک گالے چیز رہا تھے باوہ فرید گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے بے کہا ہے کہ بی بی چکی چلا رہی تھے دانے پی رہی تھے جس وقت بے کہا ہے نا ایک پتھر تھلے ایک اٹھتے دانے راکھ پس اٹھتے دے کے گھمائی نہ چکی باوہ صاحب بھی چیخ نکل کر دی چیخ نکلی تو اس عورت نے پوچھیا باوہ صاحب کی بٹنی فقیرہ کی ہوئی آنکھے بس میں نے قیامت دا منظر یاد آگیا چکی ویک کے قیامت دا منظر کی مطلب آنکھے ایک تھلے جڑا پوڑے نا اے زمینے اٹلا آسمان اے بچ جڑے دانے اوہ اسی نا اے جدو چکر زمین و آسمان دا چلنا ہے نا جو میں دانے پس کے بچنا آسا ہی کوئی نہیں اوہ جڑی چکی چلا رہی سی ہوئی کہ اللہ دی ولیہ سی اوہ سا کیا فرید اوہے نیڑے آنا اوہے قریب آ اتلا پوڑ جو دو چایا نا تے جڑی کلی سی نا اوہ دے کول جڑے دانے سننا اوہ سا کیا ذرا ویک ہے نا نو کو جو ہے اوہ سا کیا نہیں اوہ سا کیا بجا کیے سون فقیرہ راب دیا ذرا کن دلے دے کھول ویک تے سی ہو بچ گئے نہیں جڑے بیٹھے نہیں کلی کھول تے جو دو آسا مزارہ دے بابے دے کھول ہونے تے انشاءاللہ ایک قبر قبر تے قبر رہ گئی یہاں شرطے میدان اچھوی حضور علیہ السلام دی نسبت دنالہ سا سرخرو ہو جائے اوہ لوگ سن جڑے اتنی باریکی ہیں انہوں ویکھ دیسے تو گل کرن دا مقصد دے وے کہ اے اسادہ کمال نہیں اے حضور دی نسبت دس رب کتے ذرا دسو شارک تو گلہ انہوں تو میں محسوس ہو رہے تو اسی میری یہاں سمجھ رہے ہو رب شارک تو نیڑے تے نبی جان تو نیڑے تھوڑا جہاں سبق نال دورہ ہوتا کہ میں محسوس کرا کہ میں ٹھیک لیکچر دے رہے ہیں رب شارک تو نیڑے نبی جان تو نیڑے دوجہ فرق کی ہے رب ہارک دے نیڑے تے نبی نو ہارک دے نیڑے نیساکھے اکنے نبی اولا بل مقن اولا بمانہ اقرب تازیر و ناسک مولوی قاسم نا نوتوی دیوبندی نے کیتا ہے اور اسا کیا کہ جان دور ہو سکتی آمینہ دا لال تیرے تو دور نہیں ہو سکتا جے تو مومن اور مومن دی قید لا دیتی نبی مومن دے نیڑے تے رب ہارک دے نیڑے سکھے عیسائیے ہندوے کسی مذہب نالتلک رکھنا ہے رب ہارک دے نیڑے لیکن ایک فرق اور بھی ہے اوکی فرق اے وے کہ نبی جان تو نیڑے رب تے شارک تے جان دا فاصلہ ہے نا اے در توجہ میرے والا کہتا ہے شارک اور جان دا فاصلہ ہے میں کہا مولا حضرت اقیم الامت مفتی آمد یار خان نیمی رحمت اللہ علیہ دی بولی بیچ کہ مولا نبی جان تو نیڑے تو شارک تو نیڑے اے فاصلہ کیوں انتوزی میرے والا توجہ کرنی تے تو انہوں زوکتا ہوں گل بڑی قیمتی ہے تو آڑے چھیڑ دیتی لیکن انہوں میں سنانی ضرور ہے رب اے تھے تے یار حضرت نیمی رحمت اللہ علیہ فرمان دے میں مولا کلو عالم تصورات ہی کچھ ہے مولا اے فاصلہ کیوں رکھی فرما ہے اے لگن در آئے یار اندر رکھے ہیں جس گزرنا اے تھو گزرنا ہے تے اے تھے دیرہ آپ لائے ہیں اگے انہوں ٹپڑ دے آگا جدا ایمان سلامت ہوئے گا بے ایمان نو یار دے نیڑے بھی نہیں لگن کیونکہ نبی دا قرب مومن واسد اگر میرے کل وقت ہوں دا میں تمہیں قرآن چھو پڑ پڑ کے دزدہ کہ اللہ نے عدب دے جتنے عقامات نازل کی تے سارے جتنے عقامات علاہی عدب دے عوالے لال نے ادویچ ہر ایک کلام ویچ رب مومن نو مخاتل مومن نو مخاتل تعدیس نعمت دے تورت تین چار آیتہ نہ پڑ دینا ایک مقام تے فرمان دا 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 اس دا سیاہ کہ میرے حبیب دا عدب کرنا ہی مومن ہے بھئی مانا تے کرنا ہی کوئی اس واسطے اے یاد لکھنا اسی عدب والے ہیں اہل سنت و جماعت ہے یہ جڑا عدب والا اہل سنت دی پہچان ہی عدب تو اسی حضور علیہ السلام دے امتیاں ساں منگیاں نہیں بین منگیاں رب سانو حضور دا امتی بنا دیتا اور پھر تو سی یہ ویکھو کہ پہلی ہیں قومہ اچھا گال میں جڑی کر رہے ہیں ساں جتھے حضور انہوں تھے عذاب نہیں آمدہ قرآن دینا سا جئی میں استدلال قرآن چو پیش کرتا جتھے حضور انہوں تھے عذاب پھر میرے آقا کریم علیہ السلام آکھے ہونا مولا ٹھیک ہے جتھے میں ہونا ہے تو عذاب نہیں دینا پھر میں آرہ آکھ جی دیتا جتھے تو سو ہونا عذاب نہیں ہونا ارض کی تھی ٹھیک ہے مولا پھر میرا غلام قبر ہی جائے گا میں قبر ہی چاہ جائے گا میرا غلام پل سرات تو گزرن لگے گا میں اتھے آجانا میرا غلام میزان تھی آئے گا میں ترازو تھی آجانا میرے چراغے کو لڑا تاہی تھی فرمایا سی کیوں نہ پلڑا میرے عمال کا بھاری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہو جتھے میں ہونا جس وقت قرآن دی آیت نازل ہوئی نا میرے آقا کریم علیہ السلام صحابہ اچھ موجود میں کہ پل سرات دا منظر بیان ہو رہے ہیں ہر ایک دا پل سرات تو گزر ہونا ہے تلوار دی تھار تو تیز اور بال تو زیادہ باری تھلے دوزخ دیا گیا حضور علیہ السلام میں منظر بیان کی تاہ صحابہ روپ ہے اسرکار بھی روپ ہے جدو حضور روئے تھے جبریل آ گیا ذرا سوننا ہے سدھی سے پاکھو جبریل آ گیا ہا کرنے لگا سونے ہیں تو سی کیوں روئے ہو ارزکیتی جبریل کیامت دا ہول لاکھ منظر میری اکھان دے سامنے پل سرات دا منظر میری اکھان دے سامنے میں تان رویا جبریل آ کیا سونے آ تسی نہ گھبراؤ تو آڑا جیڑا غلام تو آڑی ذات تے دا واری درود پڑ سینا میں جبریل وعدہ کرنا میں آپ دی بان آپ کے بجلی دی طرح انہوں پل سرات پار لگا جبریل نے جدو اگال کیتی تے اس تو بعد میں قائل آ گئے ارزکیتی آقا میں میکائل آزران اگر تو آڑا کوئی غلام تو آڑی ذات تے دس مرتبہ درود پڑے گا میں وعدہ کرنا قیامت والے دن انہوں ایسا تو آڑے حوز تو جام پلاوانگا پھر قدی انہوں پیاس نہیں لگے گی پھر نالی اسرافیل آ گیا ارزکیتی آقا میں وعدہ کرنا جڑا بندہ تو آڑے تے دا واری درود پڑ سی میں انجدہ سجدہ عشر دے میدان اچ کرانگا او دو تک سر سجدہ جو چانا نہیں جب تک خود ہی بکشش کرا نہیں لیں اور چوتھا فرشتہ اسرائیل آ گیا ارزکیتی آقا میں وعدہ کرنا ان کی وعدہ کرنا آقا جی جبریل میکائل اسرافیل انہوں دی باری بات چاہنے پہلے سٹے تھے میں آ رہا ہوں روح تے میں قبض کرنی نا روح تے میں قبض کرنی آقا جس وقت تو آڑے غلام دی روح قبض کرنگا میں ویکھانگا جے اوہ جس اپنی زندگی جدہ واری تو آڑے تے درود پڑے آیا تے میں او دی روح انجد قبض کرنگا جو میں نبیاں دی روح قبض کرنگا یہ کس واس تے حضور دی نسبت دی بجاتو ہے آقا کریم علیہ السلام دی نسبت دی بجاتو ہے ساڑے تے سارا انعام اللہ دار تے ساڑے وچھ حضور آج بھی موجود میں ساڑا یا کید ہے پھر اگلا انعام دیکھو اگر کوئی بندہ کسی دا گناہ کرے کسی دا کوئی نقصان کرے یا کسی دا مجرم ہوئے نا اے تو انو معاشرہ دا پتا ہے جی دا مجرم ہوئے اس بندے قدیمی دسیا کہ میں کمیں تیرے نراضی ہوں گا فلان طریقہ پناہ یہ تے بندیاں دی گا لے پھر رب آدھا جے میں نراض ہو جاؤں ہاں نا جب میرا مجرم ہوئے توڑے چو کوئی بھی مجرم ہوئے رب آدھا پھر اینج کرنا ولو انہم از ظلمو انفوسہم جدو اپنی جانتے ظلم کرونا پھر تُسی پتا کی کرنا ہے قابدہ غلاف نہیں نہ پڑنے قابدی چوکڑتے سیر نہیں بلکہ اینج کرنا جاؤں میرے حبیب دے دھرتے آئے اگر کو سبانہ ایک ور اچھی واضح میں کہہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولو انہم از ظلمو انفوسہم جاؤں جاؤں کفستغفر اللہ وستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم میاں صاحب دا کلام پڑھنا مبادج سلطان صاحب دا بھی آگیا تے پڑھ دیا لیکن پہلے رب دا کلام تے رب دے کلام تے تُسی انہی ڈھلی زبان اللہ کی تے اگو کی بڑھیں گا اور اچھی واضح میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کوئی اپنی جانتے ظلم کرے ظلم کرن تو بعد نادم تے شرمندہ ہوگے فرقی کرے میرے حبیب دے دارتے آگے جیڑا میرے یار دے دارتے آئے گا فستغفر اللہ وستغفر اللہم الرسول میں اللہ انہو بکشاں گا جدہ سپارش میرا حبیب کرے گا میں اودی بکشش کرانگا جدہ واسطے دعا مغفرت میرا رسول کرے گا تے فرقی ہوئے گا جدہ واسطے رسول دے آتھ اٹھ گے لَوَجَدُ اللَّهَ تَفْوَابَ الرَّحِيمَ رب فرماندہ ہمیں شواستِ رحمتِ بوئے بھی کھول چاہتے ہیں نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ تحاقید نعرِ حیدری حضرت پیر علیم ورسول صاحب آستانہ علیہ للہ شریف ماشاءاللہ یادگارِ اسلاف انتہائی واجبُ الاترام عزت مات صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر علیم الرسول عارف صاحب آستانہ علیہ للہ شریف آپ تشریف لے آئے آلن بسحلم مرحبا صد مرحبا تو گلرز کر رہے آسانہ اللہ فرماندہ جدی سفارش جدی دعائے مغفرت میرا رسول کر دے پھر رب کنوں بخشنا جدی سفارش مصطفیٰ کر دیں حضور نصیر ملت چراغِ دولت آپ فرماندیں کہ اللہ کریم نے قرآن کریم اندر جڑا ارشاد فرمایا کوئی اپنی جانتے ظلم کرے پھر اُتے تے شرمندہ ہوئے وقت یار دے تر تے آئے آکے معافی منگے چراغِ گلرہ فرماندیں مجرم ہو تو مو عشقوں سے دھوتے ہوئے آؤ مجرم ہو تو مو عشقوں سے دھوتے ہوئے آؤ آؤ درِ طواب پہ روتے ہوئے آؤ اور قرآن میں مذکور ہے پقشش کا طریقہ کہ محبوب کی دہلیز سے ذرا ہوتے ہوئے آؤ محبوب کی دہلیز سے ذرا ہوتے ہوئے آؤ ربا کیا جو لینے یہ تھے قرآن نے فیصلہ کر دیتا وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ جھولی بھر کے جائے گا جدو جائے گا حضرت بیان فرمارے سننہ کے معصوم بچہ ہے میرے نبی دے در تیاندہ ہے اُو دربار ایسا اینی وے کیا جاندہ آنا لکھاؤنے یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کر بلکہ جنہ دے بابیال ابو جال 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 ابو ج دمکیت آسی مازدہ کٹے آبازو میرے نبی جوڑے آسی جنادہ اسی مننا نہ لے ہیں اسی کے میں آنکھ یہ رسول کو جنہی دے رب نے فرماندہ وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِی مابوب میرا بندہ جدو تینوں سوال کرے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ میرا بندہ تیرا سوالی بڑے اے رب فرماندہ یعنی رب آدھا میرا بندہ ہے یا جڑا سوال تینوں کرے میرا بندہ ہے یہ میرے سیدی آلہ عظیم البرکت اشاہ امام آمد رضا خم آپ فرماندہ کہ وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھید مانگنے کو تیرا آستہ بتایا تو سانو رابطہ سے یہاں کیا تھو مانگنے جو لینہ کیا تھو اللہ بنایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمات تو علاوہ کچھ چند ایک لوگان چھڑ کے میں یقین نہ لاکھ سکتا کسی نو پتہ ہی نہیں ہونا لیکن میرے نبی دی نگاہ چاہے یہ صدیق اکبر بنا دیتا عمر آئے فاروق آزم بنا دیتا عثمان آئے زمورین بنا دیتا علی آئے شہر خدا بنا دیتا بلال آئے قابضی چھتے چڑھا دیتا یہ دربار نبوت ہے یہاں ملتا غبن مانگے ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلا آیا نہیں کر حضرت جڑی گفتگو کا رہے سن میرے ذہن ایچے گال آگئی کہ مکہ فتح آیا علامہ صفوری شافی نے لکھیا مکہ فتح آیا نا حضور علیہ السلام صحابہ نال گلی چو گزر رہے ہیں تے ایک یہودی عورت دا مکان آیا حضور علیہ السلام اسے کھڑے ہو کے صحابہ نال گفتگو کر دیا کر دیا اس یہودن دے گھر دی دیوار نا ٹیک لائے پشت مبارک لائے سرکار پشت لائی نا کہ یہودن مجھے تو پتہ لگا حضور میرے بوئے گئے اس بار آکھے آکھن لگی ہٹ جاؤ ساڑے دروازے تو بڑے جذبات تک تے جلا لی اسی توان نہیں مندے تے ساڑے بوئے نا تُساں ٹیک کیوں لائی صحابہ گفت دیکھے بھئی یہ دا موڑا کیے سرکار فرمایا نا میں جانا تے جانا تسی رک جاؤ چھوڑ دیو بس جیڑی گل میں کر رہا رہا ہے تسی ہو سنو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اے آکھا سرکاروں نے وے کے مسکرائے اچھو بی بی پھر حسین اللہ اندر چلی گا پردے گرا دیتے دروازے بند کر دیتے کھڑکیاں بند کر دیتے اندر گئی نا حضور تیک چھوڑ کے نا صحابہ انو وے کریں سرکار کی کر دیں سرکار پھر لائے دوبارہ پھر ڈھو لائے جدو حضور پھر ٹیک مبارک لائی صحابہ ارز کی تھی آکا جے عورت دے ہوئی جذبات ہوئی دوبارہ آئے حسین کوئی نیجے رکھنا پھر از ہی بیک کھانگے ساڑے ہوں دیں حضور نارے سلیج جج گل کیوں میں کر دیں اجے گل چل رہی او بی بی پھر بار آ رہی آکے آکھن لگی سونے کلمہ پڑھا آکا کلمہ پڑھاو منووی سونے دینوی شامل کرو میرے نبی کریم علیہ السلام کلمہ پڑھایا بی بی دائرہ اسلامی داخل ہوئی آکا کریم دعا ماں دیتیاں سرکار نے واضح و نصیت فرمائی بی بی اندر چلی گئی صحابہ ارز کی تھی یا رسول اللہ نہ تُسا تبلیغ کی تھی نہ دعوت اسلام دیتی نہ کوئی موجزہ دکھایا اوہ اورہ جڑی پہلے بے عدوی کر دیئے نہ لیا کے کلمہ پڑھ دیئے سمجھ نہیں آئی کس وجہ تو کلمہ پڑھیا آکا فرمایا اے میرے غلاموں میں اُدھی دیوار نال ٹیک لائی انہوں چنگا نہ لگا میں ہٹن لگا میرے خدا انہوں چنگا نہ لگا میں نو رب نے فرمایا سجنہ ہون ٹیک اتھے ہی رکھی ہون اساڈی غیرت دوارہ نہیں کر دی جس گھارو نو محمد دی پوشت لگ جائے اوہ گھارو والا جہنم چلا جائے انہوں اسیوی نی چاندے جنو توڑی پوشت لگ جائے اس گھار دے اندر رہنا لے جہنمی سڑا انہوں میں نو سوچ کے دسنا اگر زین ہی چاہ جائے تے فارن سبحان اللہ کہہ کے میں نو دسو جدے گھارنا ٹیک لگ جائے اندر یہودی رہن دے ہون رب انہوں نے جانم نہیں جان دین دا جنتی ہوندہ سبب بنا دین دا رب انہوں نے کلمہ نصیف کر دین دا اسی کلمہ پڑھ کے قبر جانا تے رسول اللہ تے ساڑی قبر دے ویچا جائے ساڑیاں تے قبریں جزور اللہ اسلام تشریف لیانا ما کنت تقول فی حق کی حاضر رجلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم علماء محدثین نے مختلف الفاظ دینال اس حدیث میں مختلف اور بے شمار محدثین نے نکل کی تا حضور قبری چاند کے پوچھیا جائے گا اس حصید بارے دنی اچکی آتی اساڑی میں قبریں بھی چزور آنے تے جے قبریں چزور آگئے ہیں تے پھر ذرا سوچ حضرت حقیم الامت مفتی آمد یارخان عیمی رحمت اللہ لے یا حضرت مولانا عبدالغفور عزاروی رحمت اللہ لے انہ دو مچو ایک استیدہ شیر ہے منصوب علیہ حضرت ملکی خطبہ نے کی تا لیکن انہ دو چو کسی استیدہ شیر ہے آپ فرمان دین جدو حضور قبری چاند کے نا تے میں آن دین سرکار بے قدم اچھ پہ جائے گا حضرت فرمان دین میں قدم پکڑ لینے فرشتہ آکڑا اوٹ مولوی اوٹھت تے میں اوٹھنا تو ہی نہیں تے شیر کیے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اے فرشتہ کیوں تھوں میں اس پائے ناز سے ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے مطلب مریعی سرکار دے دیگار واسطے حضرت سیدی علیہ حضرت امام آل سنت امام آمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھیا نا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکہ سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی حمد پہ لاکہ سلام جس سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکہ سلام سیدہ ظاہرہ تیبا تاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکہ سلام ہر شیر دے دو مصر لیکن جدو آخری مقتہ آیا نا مجھ سے خدمت کے کچھ سی کہیں ہاں رضا اگر لکھے ہی کوئی نہیں پوچھیا گیا حضرت اے اگلا مصرہ فرمایا احمد رضا قبر جا کے پورا کرے گا پوچھاو کہ میں فرمایا میں چھڑے یہ تو مجھ سے خدمت کے کچھ سی کہیں ہاں رضا بھئی خدمت کے کچھ سی اور فرشتے تو قبر جا کیا کہنگے ہاں احمد رضا اٹھ زندگی دائے صاحب دے مجھ سے خدمت کے کچھ سی کہیں ہاں رضا میں قبر اچھ اردیا نالا کھنگا مصطفیٰ جان رحمت لاکہ سلام میں اٹھے بھی حضورت سلام پڑھا میرے نبی علیہ السلام نے ورمائے جڑی عادت دنیا چاہے گی قبر اچھ بھی نال جائے گی حضور علیہ السلام صحابہ دے نال لکبر کو لو گزر رہے ہیں تھے قبر اچھ اصورہ ملک دی آواز آ رہی آقا کریم دے صحابہ روک کے سرکار پڑھنا کی بڑھے آجے آقا کو بندہ زندہ دفن ہوگی حضور قبر تے تشریف لے فرمایا نہیں زندہ نہیں دفن ہوگی آقا پھر آباز آ رہی فرمایا نہیں یہ جڑا مار گیا ہے اس صورہ ملک پڑھندہ آدھی سی ہر وقت تلاوت کردہ سی رب مرن تو بعد ہی اُدھی عادت قبر اچھ برقرار رکھے جڑی دنیا چاہتا تو عادت نال جائے گی اگر کوئی طالب علم قرآن پاک حفظ کر رہا ہے قرآن دی تعلیم حاصل کر رہا ہے فوت ہو گیا باقی جڑا رہ گیا اور فرشتے انہوں قبر جمکمل خرا یہ دا مطلب ہے حضور مکبر دیا والدہ بھی پتا ہے یہ بھی پتا ہے کی کردہ سی دو قبران کو لوگ گزر ہوئے نا بخاری مسلم اندر ہے حضور علیہ السلام دا دو قبران کو لوگ گزر ہوئے خچر تے سوار انتے خچر اچھ لیا انج اچھ لیا تو صحابہ نے لگا مانا پھنے کسی سوٹا کھج لیا آقا تو انہوں گرانتے نہیں لگا فرما نا انہوں پتا ہے میں کون ہوں آقا پھر اچھ لیا کہ انہوں فرما ہے تھے دو قبران انہوں قبرانچ آگا لگی ہوئی او قبر والے اندھی چیخان اتنی ہیں کہ میری سواری سون کے بے قابل ہوئے حضور قبر تو تھلے ہوتا سواری تو تھلے ہوتا رہا ہے دو انہوں دی قبرانچ آگئے صحابہ پوچھا آقا ہے کس وجہ تو پکڑی چاہے نہیں فرما ہے ایک او سی جڑا غیبت کردہ سی کنڈ پچھے اپنے بھائیاں دے گلے کرنا لوگان دے گلے کرنا دوسرا او سی جڑا پشاب کردہ ہی اپنے پشاب دے چھٹے ہو دے اپنے پیرانتے پیندے سے اس وجہ تو دو انہوں قبری چیزاب ہو رہے ہیں ہونہ حضور علیہ السلام کی کی تھا سرکار نے نا کجور دی ایک شاکھ لیا کہ دو ٹکڑے کی ٹکڑا ایک دی کبر تھے دودھا ایک دی کبر اچھا دو دی کبران تھے رکھ کے نا صحابہ پوچھا آقا ایدہ کی مطلب فرمایا اللہ فرماندہ یوسف بھی خلی اللہی ما فی السماواتی و ما فی الارد زمین و آسمان جو کچھیں اللہ دی تسبیح پڑھ دیں اے پتے جب تک سبز رہنگے ذرا توجہ نال میری یہ گل سننا جب تک اے پتے سبز رہنگے اللہ دی تسبیح پڑھنگے جب تک تسبیح پڑھ سن تک قبر والین دا عذاب تلیا رہے اور پتہ اللہ دی مخلوق ہے نا اللہ دی تخلیق ہے نا اور اللہ دی مخلوق کے پتہ بے شمار مخلوق آتے ہوتے اور میں گوے دسو اسی کتی مخلوق ہوں کہ سب تو وڈی مخلوق کےڑی انسان پتہ نکی مخلوق انسان وڈی مخلوق نکی مخلوق اللہ دی تسبیح پڑھے قبرالین دا عذاب تل جانا ہے تیجے وڈی مخلوق قرآن پڑھے کے مومن نو بکشیے تے عذاب نہیں ٹلدا ذکر و اذکار اسی کریے تے پھر کہاں اے عذاب تلن دا سباب نہیں بڑھن دا ہن نبی علیہ السلام نے پتے رکھے چلو ہیک گل اور چھوٹی جی کر دیں زمانیں ترے علمانو پچھو کوئی بچہ بھی داخل ہوئے کوئی درس نظامی پڑھا نواز تے آسانو ابتدائی چاہی پڑھایا جاندہ تین قسم دے زمانیں ماضی حال مستقبل گزریا موجودہ آنالا ماضی گزریا آیا حال موجودہ آنالا مستقبل اترے زمانیں میرے نبی نے اے تھے ترے زمانیں دی خبر دیتی کہ بلا تین زمانیں دی حضور نے خبر دیتی کمیں بھئی او دوں میں کی کر دے سن ماضی دی خبر ہے نا ہون قبر اچکی ہو رہے ہیں حال دی خبر ہے جب تک پتے سبز رہنگے عذاب ٹلیا رہے گا یہ مستقبل بھی خبر ہے نا لے حضور رسال سباب اللہ مسئلہ بھی حال کر دیتا نا لے دس دیتا جو ہو چکے ہیں نبی یہ بھی جاندہ ہے جو ہوندہ پہ ہیں نبی یہ بھی جاندہ جو عقبہ ہوناللہ نبی یہ بھی جاندہ ہے یار لو میں نے اس گلدی آج تک نہیں سمجھائی لوگ آج نبی کو دیوار پیچھے کا نہیں پتا بھئی میں کمیں ماننا دیوار پیچھے دا نہیں پتا پتا نہیں ہو کھڑی دیوار ہے جو یہاں گل نہ کر دیں میں نے یہ پڑھے ہے جس جانور تے نبی سوار ہو جائے زمین تے تھلے دی خبر تے ہو ڈنگر بھی رکھے کہ پھر مصطفیٰ دی علمدہ کی مقام ہے سمجھا گی نا میری گاہ میرے نبی علیہ السلام اسی آل سنت و جماعت نجر عقیدہ نا حاضر و ناظر وہ عقیدہ اے نہیں کہ سرکاروں اے تھے بھی ہیں پندادن خانمی ہیں پندننوال بھی ہیں جیلم بھی ہیں اے اسادہ عقیدہ نہیں علمانوں کو چلو اسادہ عقیدہ اے وے سورج ہے نا سورج ہے نا تے ہندوستان اچھ وکھرا سورج ہے افغانستان اچھ سعودی اچھ امریکہ ہار جگہ تے ایک کی ہے نا تے اے ہونتے توڑے اتھے آئے ایک جگہ تک ہے نا لوگ اتمال اے ہونتے توڑے تے پھر پندادن خان روشنی دین واسطہ وکھرا سفر کرنا سی اپنی سانت ہی رہنا ہندوستان وکھرا جائے گا نہیں نا اے اپنی جگہ تے اپنی جگہ تے رہ کے اس ہر جگہ تے اپنا نور پھیلانا ہے تے اے پتہ کمیں چمک رہے ہیں اے میرے نبی تے نور دی خیرات لے کے چمک رہے ہیں اے صرف چمکن والا ہے تے میرا نبی سراج منیرہ چمکان والا سورج ہے چمکن والا اپنی تھانتے ہو کے ساری دنیا دے اندر نور تقسیم کر ساگتا ہے تے جیڑا چمکان آلا ہے اے مدینے رہ کے پوری دنیا چاپانا نور تقسیم نہیں کر ساگتا میرے نبی روزہ انور وچھنا اسرائیل دے سامنے جی میں پوری کائنات ہیں سامنے بے نا جی میں رائی دا دانا ہے وہ روح لینڈ نہیں جاندہ وہ اتھوئی جی میں لکمہ توڑی دا ہے انج کر کے روح کھچ دے وہ اپنی جگہ تے بے ہر جگہ تے بکھرا جاندی ضرورت نہیں پھر ذرا سوچ نا جے نوکران دا اے شاہ نے آقا دا کی مقام اونج ویسے حضور کدھر جانا چاند پابندی کوئی نہیں ادھیاں میں بے شمار دلیلان دے سکنا صرف جڑے اعتراض کر دیں اُنہ دے والے نا میں ایک کو گال کر دیں مالانا قاسم نا نوطوی دے بندی دارالالالولوم دے بندے بانی اور علمائی دے بندے نو لکھیا کہ جس وقت اسی مدرسہ دارالالولوم دے بندی یا بنیاداں وہ ایرے بنائے نقشہ بنایا راتی ستے تھے خواب اچہ غورا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جہرے تسی ایرے بنائے انتے نقشہ بنایا تھوڑا ہے ایتھے بڑے بڑے طلب آنے انتے کام تھوڑ جانا ہے لہٰذا اے میں مٹا رہے ہیں آئے ہمارے مٹھا دیئے جب ہم صبح کو اٹھے ہمارے مٹ چکے تھے جو آمینہ کا لال لگا کے گیا تھا وہ لگے ہوئے تھے ان گل ثابت ہوگی کہ سرکار تشریف لے آئے اگر آخن نہیں حضور نہیں آئے پھر مننہ پہ گا مدرسہ اٹھے گیا سکتے گیا گلت دون ہے نا جی دو ماں چو ایک مننہ پہ گیا یا حضور آئے سکتے گیا مدرسہ دون چو جڑی مان لو عقیدہ پھر بھی ساڑے ہی سچا حضرت تائج دارے گولرہ پاتے کادیاں خاجہ خاجگان سیدنا پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ عالم اسلام دا ہیرو مرزے دے مقابلے سارے ہاں اپنا قائد منیا پیر میرے علی شاہ اُن آکھیا سی لہو مکتی مختت برد یمن مختت آدم لکیر دار کپڑے لہو مکتی مختت برد یمن برد یمن یمنی کفند چادرہ جڑیاں حضور نو دیتیاں گئی ہیں لہو مکتی مختت برد یمن من بھاونی شکل دکھاؤ سجان جا اُوہ مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جڑی ہمرا بادی سن کریاں اے حضور دے بسال تو بعد آخرین نا ایک واری ہوگا اللہ وقت کرو نا جڑی ہمرا جڑی تنیاں سن کرو آئی توڑی پیر میرے علی شاہت ہے تے فتوہ کے سری لائے میں تو سی ایک ہی گال کر رہو کنوں مخاطبت بلکہ تائیدارے گولہ تے آخرین اینا سکھ دیاں تے پر لاندیاں تے لکھوار صدقڑے جاندیاں تے آتے پردیاں مفت وکاندیاں تے شلوط بھی آون اوہ بھڑیاں آپ نے ارض کی تھی یا رسول اللہ اوہ جڑی صورت میں نوا دیئے ہمرا بچ مکھائی جے میرے پانی کرنا جدو روح نکلن لگے اے چہرہ سامنے ہوئے جدو قبر وچ جاواں اے چہرہ سامنے ہوئے جدو پل سراہ تو گزرا میزان تے آواں اے چہرہ میرے سامنے ہوئے پھر پتا چلے گا اے ہو صورت شالاں پیش نظر رغبت تے نظات روز حشر وچ قبر تے پلتی ہوسی گزر سب کھوٹیاں تیسن تدکھریاں سب کھوٹیاں تیسن تدکھریاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو پکارا نالے حضرت خاجہ غلام فریدہ کیا ہے کواری لانگا ساڑی تجھا آتے داریاں تیسا سکھا لہاتے یعنی جنا جنا پکارے آج توڑی کسی فتوہ نہیں لگا آج توڑی جے بزرگ ہستیاں پکار دے رہے اوہ فتوے تو انہوں کیا استثنائے پتہ لگا انہ دیگال من نہیں گئے کہ اوہ عام ہستیاں نہیں اوہ عام ہستیاں حضرت اے امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالی جیدہ بارش مولوی شرف ثانوی نے لکھیا بارہ سال بسترے علالت تیرے اور قصیدہ بردہ شریف دی جتنی شروعات لکھی گئے ہیں قصیدہ خرپوتی سمیت جتنی شروعات ہر اشارے نے لکھیا ہے کہ امام صاحب آپ علیل صلی فالدہ مرسی بڑے بڑے طبیب بڑے بڑے حقیم آئے لیکن کوئی صحت نہ ہوئی کوئی دوائی اثر نہ کر سکی بارہ سال بستر تیرے نہ اٹھ سکتے نہ ٹھوڑ سکتے نہ بیٹھ سکتے آخر حقیمہ طبیبہ آکے بس بھئی زاڑے آتھ کھڑے ان کوئی دوائی تیرے واسطے نہیں اسی جواب دے گئے ہیں لہذا قبر دی تیاری کفن دی تیاری بس ان موت دی تیاری کار اتنی گلکی تھی نہ حضور علیہ السلام دے وسال باکمال تو چھ سو سال بعد دی گالے چھ سدیاں گزر گئی ہیں چھ سو سال بعد رات میں امام صاحب نے جدو پتہ لگا موت تو علاوہ کوئی علاج نہیں مدینہ مو کر کے آکھا یا اکرم الخلقی مالی من الوزو بھی سوا کا اندہ حلول الحادث العمامی دکھی وقت داد رسائی کرنے والے جدو میں نے مسیبتہ گھیرے ہیں میں ان تیرے سے واقع میں بھکا رہا ہوں قصیدہ شروع کر دیتا قصیدہ پڑھ دیا پڑھ دیا اکس ہوں گئی مقدر جا گیا اے میری آخری گال پھر تقریر واہنے آپ اکو سبانہ لگ امام صاحب دی اکس ہوں گئی مقدر جا گیا خابج میری آقا تشریف لے آئے حضرت عارف کڑی میاں محمد بخش آپ فرمان دیں سفنے دیوچ ملیا ماغی کل وچ پا لیا باوا سفنے دیوچ ملیا ماغی کل وچ پا لیا باوا دردی ماری اکنا کھولا کتے فیر بچھڑنا جاوا ہی جر تیرا جے پانی منگے خون نہ دے گیڑا جی کر دا تینو کول بٹا کے کہ میں درد پرانے چھڑا میرے آقا خابج شریف لے آئے سرکار فرمایا اٹھ بو سیری میرے آقا کریم او بارہ سال دا مریض ہے اٹھ نہیں سکتا بول نہیں سکتا آقا نے فرمایا اٹھ بو سیری آکھن دی دیر سی بو سیری ہاتھ بن کے کھلو گئے سرکار فرمایا چل ہون ناتھ پر بو سیری صاحب عرض کی تیا کا کیڑی ناتھ سناوا فرمایا اوہ سنا جڑی راتی پردیاں پردیاں تیری آقھ سو گئی اوہ ناتھ سنا امام بو سیری میرے نبی دے سامنے کسیدہ پڑیا مولا یا سلی و سلیم تا ایمن آبادہ اللہ حبیبی کا خیر الخلقی کل ہمیں محمدن سید القونین و تاقلین و الفریقین من حرب و من آجامی ایک قسیدہ پڑیا آقا دا دریائے رحمت جوش وچایا چادر اتار کے بو سیری صاحب نو تحفے وچ پیش کی تی ان کال خواب دیئے میرے نبی پاک نے فرمایا من رآانی فیلم نامی فقدر آلہ حق تا جس ستیاں میں نو ویکیا انہیں حق ویکیا انہیں سچ بے کہا میں وعدہ کردہ جس ستیاں میں نو خوابج بے کہا عوضوں تک مرے گا نہیں جب تک جاگ دیاں میری زیارت کرنا لوے ہم پیارے نبی کے ہم پیارے نبی کے ستی کو مر کے عثمان و علی کے ہم داتا پیا کے ہم غوث جلی کے ہم پیارے نبی کے ہون گلت خواب دی سی امام صاحب دی آکھ کھلی کی ویکیا کہ گل خواب دی اک ماغ مدن گورہ سب دن نیچی نظریں کل کی خبریں دکھا کے فبن سنا کے سخن میرا پھونک گئے سب تن من دھن بیماریاں مک گیاں ویکیاں کہ سرکار چادر دیتی سی تک یہ دے میرے نبی دی چادر موجود ہے اور جھک کے شانیاتیں لٹکائی اسے واسطے قصیدہ بردہ آکھیا جاندہ ہے بردہ عربی وی چادر نو آکھ دیں نبی چادر دیتی تاں آکھیا گیا قصیدہ بردہ شریف او امام بوسیری بارہ سال دا مریض لوگ اعلان دے انتظار بے کدو فوق کی دی اطلاع مل دی کفن دی تیاری کبر دی تیاری لیکن امام فجر دی ازان سنیں مسجد والٹر پہ میرے نبی دی چادر موڈیاں تے لٹکا لئی کلیوچ لوگ ویکھن اوے اوے کو بابا او لگا جاندہ جے اساں تے سنے آسی کہ حکیمہ جواب دے دیتا طبیبہ جواب دے دیتا کوئی پوچھتا نہیں کہ شفا کی میں ملی جدو گلیدہ کونہ مڑے سامنے ایک مجذوب آرہ ہے پھٹے کپڑے بکریاں ظلفہ والا وچ مٹی داڑی وچ مٹی رالا پہیاں وگن کدے کسے بول دیا نہیں وے کھیا امام صاحب دے قریب آکے سلام عرض کرکے نظرہ جھکاکے آکدہ لکھ لکھ مبارکہ جے تو انو شفا مل گئی بوسیری صاحبہ کھیا بڑی مہربانی تو میرا خیال کیتا کوئی میرے لائق حکم اس فقیرہ کیا میں چاننا بارہ سال گزر گئے تو اڈے کلو نات نہیں سن سکیا میں نو اتھے کلو کے ناتی سنا چھڑو فرمایا انہیں سنا دے نا فقیر کہن لگا ایک خواہش ہور بھی یہ فرمایا حکم کر اکھن لگا نات او سنایا جے جیڑی راتی زہرہ دے بابا جان نو سنائی جے میں نو نات او سنایا جے جیڑی راتی زہرہ دے بابا جان نو سنائی جے بوسیری صاحبہ کھن لگے تینوں کی میں پتا چلیا لکھ میم دے برے کے بابا میں تینوں آشک لوگ پہچان گئے بھامیا آکھ درو تو آنا بشری تینوں جانن والے جان گئے ہون او کیسا بیمار جنوں پچھن خود رسول اللہ تشریف لیا کتنے اچھا مقدر امام بوسیری دا آزم چشتی وی کیا کمالا کھیا کہ کیتے یا اچھے یا بختہ والا جدا مہی گھر آ جاوے وام مقدر اس دھر تیدہ جتھے آکا قدم ٹکاوے آشک جس دی دھوڑنو ترسے او آ پے پھیرا پاوے آزم قدش بانا منگے جنوں آکا پچھنے آوے اون گالتے خواب دی بابا جی تو آنوں کی میں پتا چلیا بابے آکیا پتا کی میں نہ چلے اگر وقت دا حاکم آئے پتا لگ دا صفائیاں ہو رہین اے تمام ہو رہی ہے نو کر چاکر اگے پیچھے پتا لگ دا اے فلا وقت دا حاکم آ رہی ہے اور رات خدا دی خدای دا بادشاہ تیرے گھر آیا پتا کی میں نہ لگے میں بیکیا چاندی دور تیرے حجرے وال تاریاں دا رخ تیرے حجرے وال ہر طرح طرخت درختیاں شاخہ تیرے حجرے وال چھکیاں نے میں نو پتا چلیا حضرت پیر نصیر او دین نصیر اس گلدی ترجمانی کی تھی کہ ان کی آمد کے پیامی ہیں ہوا کے جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور چاند تاروں میں نصیر چاند تاروں میں نصیر آج بڑی حجر ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند تاروں میں نصیر آج بڑی حل چل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں حضرت سابر پی آکے آئیں روز شاہ شاہاں مہمان شدست مارا جبریل بامنائک دربان شدست مارا حاضرین اکرام اسی خوش نصیبہ اسی حضور دے امتیاں اسی سرکار دے امتیاں دنیا وچویستہ حضور دے صدقے قبر وچویستہ حضور دے صدقے حشر وچویستہ حضور دے صدقے حضرت خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی ساری زندگی ای پیغام دتا بس حضور دا بھنجا اتھے ویزتہ حضور نالی قبر وچویستہ حضور نالی حشر وچویستہ حضور نالے باب دنیا تو جاک کے دس دتا پونے دو کروڑ بندیاں جنازہ پڑیاں تیہار ایک کے عاق دا ہے کہ بخشوان نہیں آیا بخشین آیا باوازے بلانے لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ اے یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاة والسلام نو جے جامی دیاں خبران ہو جاننا کہ جامی نو جے علیہ داکے دیتا گیا ہے تیہ سرکار امیر مکہ نو خواب چاکے آدھیں کھول میرے عاشق دیاں تکڑیاں اس گال نو مولوی ذکریہ سوارن پوری دے و بندی نے فضائل دروت دے آخری صفحات نے لکھیا جے میرے نبی نو جامی نو اتکڑیاں لگن جے سرکار نو خبرانے کہ جے کوٹ لکپا جے علیہ الصلاة والسین رضی بھی ہوئے کیا میرے نبی نو دی خبر نہیں آج بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان دن میرا اکیڑا عاشق کس قدر کس عشق دنال کس جذبے دنال میری ذات تے درود و سلام پڑھ دا ہے حضور علیہ السلام نے فرما جس وقت کوئی بندہ میرے تے درود پڑھ دا ہے اللہ میرے جسم اچ میری روح نو لٹا دن دا ہے جدو میں نے کوئی درود و سلام بھیج دا ہے میں ادھے سلام دا جواب دینا پھر جدو درود رکھے میری روح کٹ لی جان دی دنیا دا کوئی ملہ ثابت نہیں کر سکتا حضور تے درود رکھ دا کس وقت جے بندہ سو بھی جائے کہ فرشتے بھی بھیج رہے ہیں میرا اللہ بھی بھیج رہے ہیں ستر ہزار فرشتے صبح آرین ستر ہزار شام آرین درود بند نہیں ہوندہ جے درود بند نہیں ہوندہ کہ میرے نبی دی روح مبارک یہ سمیچو نکل دی ہر وقت تضور لے اسلام اللہ دی اتانا لے اپنے غلامان مشاہدہ فرمارے جتے بھی میرے نبی تنوکر ہوئے جے سرکار سینے دے بٹن کھول کے واو ویس واو ویس کرن کہ صحابہ پوچھن کون ہو ویس فرماندے نو یمن اچریندے ماں دی خدمت کردہ کہ جدو ماں خوش ہوندی ارشانت خدا وابا کردہ فرشانت مصطفیٰ وابا یاد رکھنا میرے نبی اپنے غلامان دی خبر رکھ دیں میری دعائے اللہ کریم صدقہ معبوب کریم دا توڑی میری حاضری قبول فرمائے پھر دعائے اللہ کریم مرحوم دے درجات بلند فرمائے وآخر و دعوائیہ انیلہ حاضرین مفت میں آستان علیہ علیہ شریف سے تشریف لائے ہوئے درباری سناخان کاری زفر لیلہی صاحب سے درخواست کروں گا یہ نابینہ سناخان ہے تو ان کا حکم تھا کہ دو نات کے اشار مجربے پڑھنے دیجئے ان کی نات سنیں اور رضو صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نظر آنا پڑھیں پڑھئے صلی اللہ علیہ گا درود شریف بول گیا جی پڑھئے صلی اللہ علیہ گا رسول اللہ وہ صلی اللہ علیہ گیا ہبی بل ہاں آہ ھاں کیڑی روتی روشیوں میں ماغی اوڑے اکھی جو نور گے دی آر سنگار کرا کی اڑیوں اے میرے سجن دور گے نی اوڑے بیٹھ بڑھا دے رووی تے میں نو دس دس دور گے دی سجن جنا دے یار وچھڑ گے اے اوڑے چیرے او نور گے نی اے اوڑے چیرے او نور گے نی دن نہیں آیا میرا دل برما گی اے میں بولنا جھوٹیا کام توں جو تھا تیرے بولوی جھوٹے اتنو تاڑی مار ڈا جے پکی خبریں ملن دی دے وے تے تینو کٹ کٹ چوریاں پاوا آسردار کرا جا دی دا اوڑے تے رون دی نا مر جا اوڑے تے رون دی نا مر جا تے پت جڑمو سم لنگ گیا ماغی آیا پھگڑ تے شاکھاں پھٹیاں تے بمرے رکس کرن پھل ڈھاکے اے تے بولو بولا ماؤ جان لٹیاں وے چڑیاں کو جا سب گاریا آیا لوکو جڑیاں رزق بہانے ٹوٹیاں سردار مصافر سب گاریاں کہ تینو کون نہیں دیندہ چھوٹے ہیں تینو کون نہیں دیندہ چھوٹے ہیں اور شیر ہے میں پیش کرنے ہوں کہ میرا میرے تا ایسا وقت آیا میرا پتھری داپریشن ہویا تو کسا دوست ساتھ نہیں دیتا تو جدو وقت آیا میرے تا تبہ شیر کو سن مدے نظر رکھ دیا گالک آرے ہوں جدو مرشدی ساتھ دیتا تو میں پھر ایک ہی شیر اوپیش کرنے ہوں شیر میرا اپنا بھائی میں نو پیر مطلوب رسول دے پاچوں اے دتا کسا نہیں آن دلا سا تا جدو سرتیں مشکل بان جاوے اوہ بندہ پرت نہیں سگدہ پاسا تے اتھے کوئی نئی کسا نو پانی پوچھ دا تے با میں مر جاوے کوئی پیاسا زفر جڑا لا وارس ہوگے اوہ جگدہ بندہی حاسا اوہ جگدہ بندہی حاسا اور آخری شیر ارز کارے ہوں کہ جدو ولیاں دے دارتے چاہیے یہ تسانوں کرنا کی چاہی دا ہے چاہی دارتے چاہی دارتے چاہی دارتے چاہیے لوگا دے چاہی دے چھوپ کر کے سنگ دے رہیے تمڑے پیر دے پاک دوارے تھے یہ ساری خلقت جھک دی ساری خلقت جھک دی اگر دعوت امرت کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول میرے مولا صدقہ معبوب کریم دا سسارہن دی آزری اپنی بارگاہج قبول فرما جنہ محفل دا اتمام کی تاینہ دے مال جان رزق عمر عمل اج برکتان تا فرما جس مرہوم دی سالے ثواب باست اس محفل دا اتمام ہویا میرے مولا آج دیس محفل دی لذت و خیرات اوننو قبر چتا فرما میرے مولا جتنی کلام پاک پڑی گی ذکر از کارو اے اصنا خانی ہو جو کلام میرے مل کی تھی گی میرے مولا سب دا ثواب حضور علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ نال مرہوم دی رونو عصال کر دیا قبول فرما اونہ دے درجات بلند فرما زندگی دے سغائر کا باہر معاف فرما جتنے بھی اس خاندان دے افراد ایمان دی آلتنال دنیا تو پردہ کر گئے میرے مولا سب لی اس نوبائی سے نجات بنا آج دی اس محفظ دی لذت و خیرات انہوں قبریں چتا فرما میرے نبی دی امت جدہ دعا کرنو علیہ کوئی نہیں کل امت مسلمہ دی بخشش فرما علیہ العالمین جتنے بھی اب آب ہاتھ اٹھا کے تیرے محبوب دا ذکر سنن تو بات تیری بارگاہ چون مانگ رہے ہیں میرے مولا کوئی خالی نہ جائے کوئی سینے چھ راز لے کے کھڑا حضور دی رحمت صدقے کل دے سینے دے بوجھل کے فرما میرے مولا کوئی بیمارے شفائے کامل آتا فرما بے اولادیں انہوں سالے اولاد اتا فرما بے یادیں انہوں اپنی یاد اتا فرما علماء کرام تشریف لے آئے حضرت صاحب زیادہ صاحب تشریف لے آئے میرے مولا انہ دے علم و عمل عمر اندر خیر و برکت اتا فرما ساڑھ ملک بھی خیر فرما ہر قسم دی وبائی آفات و محفوظ فرما لی خمسطن اتفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفی والمرتضی و ابناہما والفاتمہ وصل اللہ تعالیٰ لا حبیبی خیر خلقی محمد